بہت عرصے بعد question and answer کا سیشن کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے تو میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام فیس بیوک اور ٹوٹر پہ آپ لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں اپنے سوال بتائیں تو ہزاروں کے قریب سوالات آگئے سب کے جوابات دینا تو ناممکن ہے لیکن میں نے جب سب سوالات کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا تو سب لوگ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اپنا ذرا تعارف کروا دیں تو چلیں جی میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی انٹرویو میں آیا ہوں خیر میں آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گا لیکن ویڈیو ذرا لمبی ہے تو اگر آپ روزہ نہیں ہیں آپ کا تو ایک چائے کا کب اپنے پاس رکھ لیجی اور آرام سے دیکھ لیجی اگر روزہ ہے تو سبر کر لیجی چلیں جی شروع کرتے ہیں سوالات کچھ یہ تھے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو جی میرا تعلق ہے پاکستان کے روشنیوں کے شہر کراچی سے وہی میں پیدا ہوا وہی میرا سکول کالج یونیورسٹی وہی تھی تعلیم بھی میں نے وہی حاصل کی میرا آبائی گاؤں اٹک ہے اٹک میں ایک علاقہ ہے ہیدر وہاں سے میرا تعلق ہے اوزو پختونیم الحمدللہ یہ میں نے پشتوں میں کہا کہ میں پتھا ہوں اور ایڈوکیشن میری یہ ہے کہ میں نے جنرلزم میں ڈگری حاصل کی ہے بیشلرز کیا ہوئے میں نے میس کمیونکیشنز میں اور ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد میں نے تھوڑی بہت جابز کی پاکستان میں اس کے بعد میری جاب یہاں لگ گئی انگلینڈ کے شہر منچسٹر میں ایک ریڈیو سٹیشن میں یہاں میں از ایک کریٹیو پروڈیوسر کام کرتا ہوں کریٹیو پروڈیوسر یہ ہوتا ہے کہ جو سکرپٹ بناتے ہیں جو کمرشلز بناتے ہیں جو مشہوری بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شو کرتا ہوں اسلامک شو ڈیبیٹ شوز پہلے میں شو کیا کرتا تھا ڈیبیٹ شو خالی لیکن اس میں گانے بھی چل جائے کرتے تھے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے آہستہ آہستہ نام بننے لگا لوگ ریڈیوے سے پہچاننے لگے کہیں کوئی مل لے یار افاق بھائی آپ کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے جو گانا چلایا تھا دو بچ کر پچیسمنٹ پر وہ گانا تو ذرا باتا ہے تو مجھے بڑا برا لگا اس کے بارے میں کہ ایک مرتبہ یہ وقت میں مسجد گیا تو کسی نے کہا کہ آپ افاق خانے نا وہ ریڈیو میں نے کہا جی ہاں یار آپ مسجد میں کیا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی کہ لوگ مجھے اس وجہ سے پہچانتے ہیں کہ میں گانے اچھے لگاتا ہوں اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ نہیں بھائی میں نے اپنے ریڈیو والے سے کہا کہ میں ڈیبیٹ کروں گا یا اسلامیک شو کروں گا لیکن میں گانوں والے شو ہرگز نہیں کروں گا حالانکہ میرا کوئی اس میں کام ہو یا نہ ہو پھر بھی میں گانوں والے شو نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ مجھے پہچانے کہ یہ کیا خوبصورت گانے لگاتا ہے اللہ معاف کرے جبہ پہنا ہوئے تھا میں نے ایک دفعہ اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں اور آپ نے کیا شو کیا تھا تو ذرا برا لگتا ہے یہ تھی میری جوب کی کہانی مجھے انسپائر کس چیز نہیں کیا میں نے ویڈیوز کیوں شروع کی میں نے ویڈیوز اس لیے شروع کی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شو کیا تھا پاکستان میں دوزہ تیرہ کے میرے خیال میں الیکشن سے پہلے اور اس الیکشن کے بعد میرے شو کے بعد یہ ہوا کہ ایک پارٹی کے کچھ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ہار گئے اس کے بعد کچھ دھمکیاں ومکیاں آئیں اور اپنے بارے میں کلیریفکیشن دینے کے لیے میں نے سوشل میڈیا کا روح کیا اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا پھر میں نے کہا ہے یہ سوشل میڈیا واحد ایسی چیز جس کے ذریعے میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں علماء کے دفاع کیوں کرتا ہوں دیکھیں میں علماء کو بہت قریب سے جانتا ہوں علماء میرے والد صاحب آلیم دین ہیں بہت جید آلیم دین ہیں بہت بہترین بے باک اور ندر مقرر ہیں میرے بائی آلیم دین ہیں میرے دادا جان رحمت اللہ آلیم دین تھے میرے پردر جان رحمت اللہ آلیم دین تھے صاحب حق کے نام سے جانے جاتے تھے میرے تایا جان میوپر خاص میں ہوتے ہیں بہت بہت بڑے آلیم دین ہیں میرے پھپا جان یہاں شیفیڈ میں ہوتے ہیں بہت بڑے آلی مدین ہیں میرے ایک اور تایا لندن میں ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑے آلی مدین ہیں تو علماء کو میں ایسے جانتا ہوں جیسے لوگ اپنے بھائی کو جانتے ہیں میرے بھائی بھی آلی مدین ہیں تو میں اس وجہ سے ان کا دفعہ نہیں کرتا کہ یہ میرے رشتدار ہیں اس وجہ سے دفعہ کرتا ہوں کہ میں ان کو اتنے قریب سے جانتا ہوں کہ میرے سامنے وہ عالم الدین ہونے کے ایکٹنگ بھی نہیں کرتے وہ ایک نورمل انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی چینج آ چکی ہوتی اتنا صبر آ چکا ہوتا ہے کہ انسان کو بڑا متاثر کرتا ہے تو جب میں نے یونیورسٹی کو رخ کیا اس کے بعد میں نے کچھ جابز کی تو مجھے پتا چلا گیا کہ لوگ یار علماء سے بڑی نفرت کرتے ہیں مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مجھے تو ڈیپ ڈاؤن پتا تھا کہ مولوی کیا ہے اس دن میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آفاق خان یہ سوشل میڈی کی وجہ سے تم ایک دن ایسا کام کرنا ہے تم نے کہ یہ لفظ مولوی کو ایک برینڈ بنا دینا کہ لوگ اس کو پہن کر فخر کریں آج الحمدللہ میں نے بینگ مولوی کو ایک برینڈ بنا لیا ہے تو ایک طرف لوگ دھڑا دھر اس ٹی شرٹس کو خرید کر مولوی کے ساتھ ہونے کا یا علماء کے ساتھ ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں اور دوسری جانب ایک روپیہ الحمدللہ میں اپنی جیب میں نہیں ڈالتا تمام کے تمام جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا کمار ہے تو تھوڑے بہت جو پیسے آتے ہیں میرے خیال میں ایک ٹی شرٹ پہ کوئی سو ڈیڑھ سو روپے بچتے ہیں کیونکہ میں نے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے سب کچھ وہی کرتے ہیں میرا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے اور میرا آئیڈیا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس لیے مجھے پیسے بھی کم ملتے ہیں تمام کے تمام پیسے الحمدللہ چیریٹی میں جاتے ہیں تو میرے لیے تو یہ کامیابی ہے نا کہ ایک طرف لوگ بینگ مولدی کے ٹی شرٹ بھی پہنتے ہیں دوسری طرف کسی نے کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں لیکن کسی کی غائبانہ مدد ہو جائے تو اس کی خوشی میرے خیال میں آپ لوگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے آخری دیکھ لیتے ہیں کہ آخری مورد سوالات کیا ہیں اور اچھا کچھ لوگوں نے نفرت انگیز سوالات بھی کیے کہ مجھے پیسے کتنے ملتے ہیں آپ کو آج میں ایک سچی بات بتاتا ہوں جب میں صرف ولوگز بناتا تھا ولوگز آج بھی میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ دوبارہ سے ولوگز کو شروع کروں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں لوگوں کو تھوڑا بہت انٹرٹین کرتا تھا میں نے یہ سچیتا کہ میں ولوگز بناوں گا اس میں میوزک نہیں ہوگا تو علماء یہ جو مولویو یہ بھی تھوڑا بہت انٹرٹین ہو جائے کریں گے تو مجھے تقریباً مہینے کے پچاس سے ساٹھ کے ڈولر کے قریب پیسے مل جاتے تھے جو کہ پاکستان یہ اچھی خاصی رقم بنتی ہے صرف ایک ویڈیو کے لیکن جس دن میں نے علماء کے دفاع پر ویڈیوز شروع ہوں گی تو میرے پیسے ایسے رکے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہ اور میرا دل بڑا دھکا تھا شروع میں کہ یہ آخر کیوں اتنا تضاد اتنا اتنی ڈیفرنس کیوں کرتے ہیں یہ لوگ لیکن الحمدللہ میں خوش ہوں کہ کم از کم پیسے کوئی بات نہیں مل رہے الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کر کے پیسے کمارے ہیں لیکن علماء کے دلوں میں بیٹھ گیا ہوں علماء مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی مجھے کسی نے پہچان لیا کسی ریسٹرانٹ میں کسی روڈ پر کوئی جا رہا ہوں غلطی سے سال میں کسی نے پہچان لیا تو مجھے کہتا ہے آپ افاق خان ہے جی ہاں کوئی لڑکی آئی میرے ساتھ سیلفی لے لی میں بھی بڑا خوش ہوتا تھا کہ وہ مجھے میری تعریف کری تھی یار آپ بڑے گود لکنگ ہیں تینکیو ویری مچ لیکن جب اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ علماء جب ملتے ہیں گلے مل کے دعا دیتے ہیں میرے ماں باپ کو دعا دیتے ہیں میرے یہ زندگی کی دعا کرتے ہیں مجھے پھر لگا کہ یار وہ لڑکیوں کی سیلفیاں لینا تو ان علماء کے دعاوں کے سامنے کچھ نہیں ہیں پھر میرے لئے اصل زندگی میں جو میری آنکھیں کری میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کیوں مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ بھئی لوگ انہیں پہچانے ہیں میرے خیال میں مشہور ہونا آسان ترین کام ہے آج کل سوشل میڈیا کوئی الٹی حرکت کرنے لگ جاؤ آپ لوگ مشہور ہو جاؤ گے لیکن عزت بنانا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عزت بنانے میں میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی جب تک میری ویڈیوز کہیں نہ کہیں چلتی رہیں گی علماء مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہیں گے اور میں علماء کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے افاق خان ہمیشہ سے علماء کے لیے ویڈیوز بناتا رہے گا میرے خیال میں سات منٹ ہو گئے ہیں بس کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں یہی کچھ سوالات تھے آپ لوگ کو پتہ لگ گیا ہوگا میرے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہاں کچھ لوگ مجھ سے دھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میری الحمدللہ یہاں بھی تھوڑی بہت دھڑی آگئی ہے یہاں بھی آگئی ہے دھڑی میں ہمارا تھوڑا سا وقت لگتا ہے یہ خاندانی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اتنا چلتا ہے آپ لوگ مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے کسی question and answer کے سیشنز میں اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہے اور آپ دوبارہ سے part 2 چاہتے ہیں تو اپنے questions ضرور drop کیجئے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کونسا کیمرہ استعمال کرتا ہوں confidence build up کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ کس طریقے سے میدان میں آ سکتے ہیں ان تمام سوالات کی جوابات نیکس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے Thank you very much Take care Khudiyah pahaman